بندہ میں کل دوپیر سے جاری ہی ویواد شام ہوتے ہوتے بابال میں بدل گیا درمستل گیٹ پر لگی راکی کی دکان کو لے کر ویواد شروع ہوا تھا اس کے بعد دو پکشوں کے لوگ آمنے سامنے آ گئے دونوں اور سے خوب پتر باجی بھی ہوئی پولیس بابال کو روک نہیں پا اس کے بعد بھیڑ نے پولیس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا پولیس پر بھی پترہ ہوا پولیس سمیت تین گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیئے گئے ایک پولیس والا جکمی بتایا جاتا ہے حالت کو قابو میں کرنے کے لئے پولیس کو آسو گیس کے گولے بھی چھوڑنے پڑے کل دوپیر قریب دو بجے کی بندہ قصبے میں درمستل گیٹ کے پاس کشوری نے ٹھیلی پر راکھی کی دکان لگا رکھی تھی سیودار نے کشوری سے کہا کہ ٹھیلہ لے کر کہیں اور جاؤ اس پر کشوری اور سیودار کے بیچ واد ویواد ہو گیا اس بیچ مار پیٹ ہونے لگی سیودار نے کشوری کے پیر پر ڈنڈا مار دیا پھر تو معمولی سی بات نے ببال کا روپ دھارن کر لیا کشوری جکمی حالت میں قصبے میں کچھ لوگوں کے پاس گیا اور پوری بات بتائی شام قریب چار بجے بڑی سنکھیا میں لوگ دھرمستل پر پہنچے اور اندر گھشنے کی کوشش کرنے لگے دھرمستل میں جو لوگ تھے وہ بھی آ گئے اور بھیڑ کو اندر آنے سے روکنے لگے بات بڑھتی جا رہی تھی اسی بیچ دھرمستل کے اندر سے لوگوں نے بھیڑ کو دوڑا دی لیا جب بھیڑ نے ان پر پتھراؤ کیا تو دونوں اور سے پتھراؤ ہونے لگے بڑا میں کچھ ہی دیر میں محول خراب ہو گیا اسی بیچ بڑا پولیس موقع پر پہنچی اور دھرمستل کے گیٹ پر مرچہ جمع لیا یہاں سے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکا جا رہا تھا ادھر بھیڑ کو لگا کے پولیس دوارہ لوگوں کو پکش لے رہی ہے بس یہی سے ببال اور تیج ہو گیا پولیس دیکھتی رہی اور پتھراؤ ہوتا رہا شبم شریف واسطف کے ساشیو کمار کے ریپورٹ موسیقی